اسلام علیکم ناظرین آپ کا خوست آپ کا دوست احسان نارجو لیٹسی پاکستان ماں کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیر اس چلوں گے آج کی کہانی بڑی سبقہ موس اور ایک حوصل آفظہ کہانی ہے جو آپ آخر تک سنیں گے تو آپ بھی محضوظ ہوں گے اور اسے سبقہ حسل کریں گے یہ محمد عیوب کمرانی کی تحریر شدہ کہانی ہے اور وہاں سے میں نے محفوظ کیے وہ کہتے ہیں کہ ہم انیس سو اٹھاسی میں نوی کلاس میں پڑھتے تھے اور اسیمبلی میں روٹین کے حساب سے آتے تھے ہمارا جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ بہت سنگیر طبیعت کے بھالک تھے اور خاص طور پر یونی فارم کے معاملے وہ کوئی بھی ریایت نہیں کرتے تھے اس وقت اس زمانے میں جوہنا کیمل کلک کا یونی فارم ہوتا تھا اور جوہنا کیا کہتے ہیں کہ سفید جوتے پہنے جاتے تھے ہماری اسیمبلی ہو رہی تھی روٹین کے حساب سے ہیڈ ماسٹر صاحب اسٹیج پہ کھڑے تھے دیگر ساتذہ بھی کھڑے تھے اور ایک لائن میں دسوی کلاس کا شاگرد بے خومل بغیر یونی فارم کھڑا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب نیچے آئے اور انہوں نے آکے اسٹوڈنٹ کے کالر کو پکڑا اور اس کو گھسیٹ کر اسٹیج کی طرف لے جانے لگے تو وہ جو بے خومل طالب لم تھا وہ رونے لگا چلانے لگا کہتا ہے کہ سر مجھے نہ مارے میں کل سے اسکول نہیں آوں گا میرا باپ باسو مل قریب ہے وہ مجھے کپڑے نہیں لے کر دیتا اور یونی فارم نہیں لے کر دیتا نہیں جوتے لے کر دے سکتا ہے لہٰذا میں کل سے نہیں آوں گا آپ مجھے جوہنا نہ مارے اور جوہنا مجھے جوہنا آپ چھوڑ دیں جوہنا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اس طرح کرو جوہنا اس کو بچے کو بے خومل کو چھوڑ دیا اور اسٹیج پر جا کر اس نے اعلان کیا کہ جتنے بھی اسکول میں بچے ہیں جو بھی آپ کو آج کا جیب خرچہ ملا ہے کھانے پینے کے لیے آپ نے وہ خرچہ نہیں کرنا ہے اسیمبلی کے بعد بے خومل آپ کے کلاس میں آئے گا اور آپ نے وہ اس کو دینا ہے چندہ تاکہ وہ کپڑے یونی فارم اور جوتے لے سکے ہم حضب معمول اسیمبلی ختم ہوئی کلاس میں چلے گئے اور مجھے بھی جیب میں آٹھانے خرچی ملی تھی جو میں نے سمبو سے لیتا تھا روزہ نا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بے خومل آئے گا تو میں نے جوہنا آج سمبوزہ نہیں کھانا اور وہ اس کو دینا ہے تاکہ وہ یونی فارم خرید کر سکے جوہنا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد بے خومل نے کلاس بانے کی اجازت لی تو بے خومل کو ٹیچر نے آنے دیا اس کی ہاتھ میں کچھ سکے تھے اور دو تین روپے تھے اور جوہنا ٹیچر نے کہا کہ یہ تو نے کہاں سے پیسے لیے اس نے کہا کہ جوہنا یہ میں نے پلوس والے کلاس سے پیسے لیے اور انہوں نے میری مدد کیے ٹیچر نے کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اور بیخ مانگنا غلط بات ہے تو اس نے ٹیچر نے اس کو کہا فقیر محمد حیاتی حسبانی ٹیچر تھے اس نے کہا کہ تمہیں تم شام کے وقت میں کون سا کام کر سکتے ہو تو اس بے خومل نے کہا کہ میرا باپ موچی ہے اور میں یہ موچی والا کام کر سکتا ہوں اگر میرے پاس تھوڑے پیسے آ جائے تو ٹیچر نے کہا کہ تمہیں اس کام کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں تو اس نے کہا کہ ایک لکڑی کی پیٹی ہوتی ہے کچھ برچ لینے ہوں گے کچھ پالش وغیرہ لینے ہوں گے تو مجھے کموں بیش ڈیڑھ سو روپیہ چاہیے تو میں یہ کاروبار کر سکتا ہوں ٹیچر نے اپنی جیب سے ڈیڑھ سو روپیہ نکالا اور گن کر اس کو دیا اور اس کو کہا کہ یہ جو تمہیں پیسے پڑوس والے کلاس سے لیے یہ واپس کر کے آؤ وہ گیا بیل خومل اور وہ پیسے واپس کر کے آیا اور اس کے پاس آیا ٹیچر نے مجھے کہا کہ اپنا نوٹ بک دو میں نے دیا تین کورک آگر سبید نکالے اور ان پہ تین چٹھیاں لکھی اور وہ بیخومہ کو پکڑاتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی چٹھی تم نے رشید پنجابی کو دینی ہے وہ تجھے کپڑا دے گا لیکن تُو نے ایک روپے کے حساب سے اس کو کردہ واپس کرنا ہے اور دوسری چٹھی اس نے کہا کہ تم نے جو ہے نا جمال خالق دین منگی کو دینی ہے وہ تجھے بوٹ دے گا اور ایک روپے کے حساب سے تُو نے اس کو کردہ واپس کرنا ہے اور تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا وہ تجھے یونی فارم سلائی کر کے دے گا اور وہ تم یونی فارم پہن کے آنا جو ہے نا اور تیچر نے کہا کہ یہ جو میں ڈیڑھ سو روپے تجھے دے رہا ہوں وہ بھی تُو نے جو ہے نا روز کے حساب سے ایک روپے آپ مجھے واپس کرنا ہے لیکن تجھے اب کام کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی یہ چار روپے کے حساب سے تُو نے کردہ واپس بھی کرنا ہوگا اور اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کرنا ہوگا کلاس میں تیچر نے کہا کہ آج جتنے بھی بچے ہو میں باقیوں کو بھی کلاس لوں گا تو ان کو بھی کہوں گا آپ جا کر جو ہے نا یہ اپنے بوٹ کی پالش یا بوٹ کی جو ہے نا مرمت وغیرہ بے خومل سے کروانا تاکہ جو ہے نا وہ اس کا نظام چل سکے بے خومل یہ وائدہ کر کے تیچر کے ساتھ چلا گیا کہ سر میں انشاءاللہ جو ہے نا عیلت کروں گا اور جو ہے نا آپ جتنے بھی کر دے ہیں میں واپس کروں گا لہٰذا وہ دن گزرتے گئے پلچ جبک کے اگلے سال ہم اسکول سے فارغت حاصل ہو گئے اور یہ انیس سر نوانوے کی بات ہے جب اسکول میں میٹرک کے الودائی پارٹی ہو رہی تھی میٹرک کے طلبہ کی تو اساتذات کے ساتھ شہر کے معززین کو بھی بلایا گیا تھا اور اسٹیج پر تقریح کرنے کے لئے بے خومل کو بلایا گیا جو اس وقت کارٹن کے سوٹ میں ملبوس تھے چہرے پہ انہوں نے ریبن کا کالا چشپہ لگایا ہوا تھا اور تقریح کرنے کے لئے جب آئے تو انہوں نے اسٹیج پر بیٹھے فقیر محمد حیات اسبانی ٹیچر کے پاؤں کو چھوٹے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو رو کر بیان کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ کیسے ایک عامل ٹیچر نے اس کی جو ہے نا اصلاح کی اس کو بیک مانگنے سے بچایا اور اس کو سبق دیا کہ وہ زندگی آگے کیسے بڑھ سکتا ہے زندگی کہ رہے کہ میں آج جو ایک فلور مل کا جنرل منیجر ہوں وہ اسی وجہ سے ہوں کہ مجھے ٹیچر نے عامل ٹیچر نے ایسی گائیڈنس دی محنت کا اس نے جو ہے نا درس دیا اور میں محنت کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور آج کل جو ہے نا میں شہر کے موززین میں شامل ہوں تو میرے کہانی بیان کرنے کا یہ مقصد ایسا ہے کہ واقعی جو پرانے زمانے میں ٹیچر تھے وہ نہ صرف کردار سازی کرتے تھے لیکن بچے کی حوصلہ افضائی بھی کرتے تھے اور موجودہ دور میں جتنے شارٹ کٹ ہو گئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ بچوں کو جو تعلیم کے ساتھ کردار سازی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور آپ کے بھی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہوں گے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ انباکسر میں مجھے کمنٹس کریں گے اپنی رائے دیں گے تاکہ آپ کے لئے میں اس سے اور اچھی کہانیاں لے کر حاضر ہوں امید ہے ناظرین آپ کو یہ آج کی کہانی پسند آئی ہوگی جو سبق آموز بھی ہے اور جس سے ہم لطف بھی حاصل کر سکتے ہیں شکریہ موسیقا موسیقی